بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لئے حقائعات کا سہارہ لیا انہوں نے مسنبی میں دلچسپ اور پورسر واقعات بیان کرتے ہوئے لوگوں کو اصلاح نفس کی جانت متوجہ کیا بے وکوف کی صحبت سے بچنے کے لئے زمن میں یہ واقعہ بیان فرمایا ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت تیزی سے پہاڑ کی جانت جا رہے تھے یہ دیکھ کر ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا کسی دشمن کا خوف ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق آدمی سے باغ رہا ہوں تم میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو اس پر اس شخص نے حیرت سے کہا مگر آپ تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں آپ لہ اسلام کی برکت سے اندھے اور بہرے شفا پاتے ہیں آپ لہ اسلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے میں نے اسم آزم اندھوں اور بہروں پر پڑا تو وہ شفا یاب ہوگے پہاڑوں پر پڑا وہ ہٹ گئے مردوں پر پڑا وہ جی اٹھے لیکن وہی اسم آزم احمق پر لاکھوں بار پڑا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوگا ہماکت کی بماری خدای کہر ہے ایک اور خوبصورت حقائط ملاحظہ فرمائیں ایک بار شیر بیڑیے اور نومڑی نے مل کر نیل گائی جنگلی بکرے اور خرگوش کا شکار کیا شیر نے دیکھا کہ بیڑیہ اور نومڑی بھی اس شکار میں حصہ چاہتے ہیں لہذا اس نے بیڑیہ کو کہا تم انصاف سے تقسیم کر دو بیڑیہ نے کہا آپ اپنے لیے نیل گائی رکھ لیں مجھے بکرہ اور نومڑی کو خرگوش دے دیں یہ سنکار شیر نے غصے میں اسے ایسا پنجا مارا کہ وہ خلاق ہو گیا پھر نومڑی کو انصاف کرنے کا کہا تو اس نے کہا محترم تقسیم کیسی نیل گائی آپ کا ناشتہ ہے بکرہ دوپہر میں اور خرگوش رات کو تنابل فرمائیے گا اس جواب کا شیر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا تم نے یہ تقسیم کس سے سیکھی وہ بولی جناب بیڑیہ کے انجام سے وہم سے انطلق ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک استاد بہت محنت سے بچوں کو پڑھاتا تھا مگر طلبہ پڑھ پڑھتا تھک گئے آخر انہوں نے چھٹی کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جب صبح استاد کلاس میں آئے تو ایک بچہ سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا اور کہا استاد جی خریت تو ہے آپ کا چہرہ ضرب پڑ گیا ہے استاد نے اسے ڈانٹ کر بگا دیا پھر دوسرا لڑکا اٹھا اور اس نے بھی استاد سے کچھ ایسی ہی بات کہی تو اسے اپنی صحت سے انطلق کچھ وہم سا ہو گیا تین چار اور طلبہ نے یہی بات دہرائی تو اسے اپنی بیماری کا یقین ہو گیا کچھ دیر بعد اپنا سر پکڑ لیا اور بچوں کو یہ کہہ کر کہ گھار آ کر سبق سنا دینا بڑی سی چادر اوڑ کا راستہ آستہ قدم اٹھاتا گھار چال پڑا وہاں جا کر بیوی پر برس پڑا کہ تم میرا خیال ہی نہیں رکھتی وہ تو بچوں کی مہربانی ہے جو مجھے بیماری کا بتا دیا بیچاری نے بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں آئے مگر وہم کام دکھا چکا تھا بچے سبق سنانے آئے تو انہیں بھی بگا دیا کہ میں بیمار ہوں اور تم شور مچا رہے ہو بس اب جب کہوں تب پڑھنے آنا دوسرے دن بچوں کے والدین اس اسداد کی عیادت کرنے آئے تو وہ چار پائی پر پڑے کراہ رہے تھے انہوں نے بہت کہا کہ کوئی بیماری نہیں چنگیں بنے ہیں مگر اسداد خود کو بیمار ہی کہتے رہے کراہ رہے تھے کراہ رہے تھا مگر اسداد من ایکähر سبق سانب مگر اسداد مگر اسداد XLux سال مگر اسداد مگر اسداد رکم و ب facing رق